سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے آج آپ سے مولا علی کرم اللہ وجہو کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہو عدنی چادر اور اڑ کر باہر نکلے یا عدن سے یعنی کہ یمن سے تعلق ہے اس چادر کا عدنی چادر کہتے ہیں اسے پوڑ کر باہر نکلے اور کہا مجھے یہ کپڑا میرے بھائی میرے جگری دوست میرے مخلص اور وفادار امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ محبتیں تھیں صحابہ کی اور اہلِ بیعت کی جمی صحابہ اور اہلِ بیعت کی اللہ اکبر اس واقع کو المختصر من کتاب الموافقہ پیج نمبر 140 پر نقل کیا گیا ہے اور ابو سفر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی چادر لائی گئی جسے آپ زیادہ استعمال کرتے تھے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ اس چادر کو زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ نے کہا صحیح بات ہے اسے مجھے میرے دوست اور مخلص بھائی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے وہ اللہ کے خیرخواہ تھے تو اللہ نے ان کی خیرخواہی کی یہ فرمانے کے بعد مولا علی کررم اللہ وجہور رونے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اس واقعے کو حدیث کی کتاب المصنف ابن ابی شہبہ میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 12,047 اور اس کی سند درجہ حسن کو پہنچتی ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی کررم اللہ وجہو کو تحفہ دینا یہ بھی ثابت ہو گیا اور حضرت علی کررم اللہ وجہو کا اس تحفے کو قبول کرنا یہ بھی ثابت ہو گیا اس تحفے کو استعمال کرنا یہ بھی ثابت ہو گیا اس تحفے کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا یہ بھی ثابت ہو گیا اس کو محبوب رکھنا یہ بھی ثابت ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کی نشانی سمجھنا یہ بھی ثابت ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کرنا یہ بھی ثابت ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا ان کی یاد میں رونا اللہ اکبر اللہ اکبر ان کے خلوص کو ان کے ساتھ کو کس زاویے پہ بات کروں میرے بھائی ان تین چار لائنوں کے باقعات سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پھر وہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کے درمیان بغز بیان کرتے ہیں ان کے بغز کو سنیں یا حدیث کی کتابوں کو دیکھیں حدیث کی کتابیں تو کچھ اور کہتی ہیں اور بغز بیان کرنے والے کچھ اور کہتے ہیں ہم یقیناً بغز بیان کرنے والوں کی نہیں سنیں گے بلکہ ہم تو حدیث کی کتابوں کو دیکھیں گے ان لوگوں کے واقعات کو دیکھیں گے جنہوں نے ان واقعات کو لکھا اور قرون اولہ میں لکھا مصنف ابن ابی شہبہ امام بخاری کی بخاری شریف سے بھی پرانی حدیث کی کتاب ہے امام بخاری کے شیوخ میں آتے ہیں جن کی ایک تصنیف ہے ابن ابی شہبہ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام اہلِ بیت محبت مودت پیار خلوص بھائی چارہ ایسا رشتہ تھا اب اس سے خطاو اندازہ کر کے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے گھر کا دروازہ جلانے والے ہوتے حضرت علی کرم اللہ عجو سے عداوت رکھنے والے ہوتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محسن کو شہید کرنے والے ہوتے بی بی فاطمہ کو تکلیف پہنچانے والے ہوتے تو حضرت علی کرم اللہ عجو حضرت عمر سے ایسی محبت کرتے خود بتاؤ یار تو اس کا کیا معنی ہوا کہ وہ گھر جلانے والی دروازہ جلانے والی دروازہ گرانے والی ہاتھ توڑنے والی بچے کو شہید کرنے والی وہ ساری گھڑنطو روایتیں ہیں جو ان لوگوں نے گھڑی ہیں جن کے دلوں میں صرف بغض ہے اور کچھ نہیں ہے جن کی زبانتوں پر لانتے ہیں اللہ نے ان پر ایک ایسا قہر نازل کیا ہے کہ جو زبان اللہ کے ذکر میں ہونی چاہیے وہ اب لانتوں میں لگاتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے ان پر دیکھا جائے تو وہی زبان سے ذکر بھی ہو سکتا ہے اللہ کا درود بھی پڑھا جا سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد بر لیکن انہوں نے اپنی توانائیاں کہاں لگا رکھی اللہ اکبر اور دوسری طرح وہ لوگ ہیں جو اہلِ بیت کے اتنے خلاف ہیں کہ ذکر بھی نہیں کرتے ان پر بھی عجیب دور ہیں ان پر بھی ایک بدبختی ہے کہ اللہ نے انہیں اہلِ بیت کے ذکر سے محروم رکھا ہے اس لیے ان بغض والوں کی باتوں میں نہ آنا اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے دل کی صفائی کرو وہ لوگ تو اپنا وقت گزار کے چلے گئے اور بہت اچھا وقت گزار کے اللہ کے مقرب جنت کے پروانے لے کے چلے گئے ہمارا کیا ہوگا اپنے عمل کی فکر کرو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے جنت الفردوس میں داخل کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ